اسرائیل نے بے حصیٰ کی انتہا کر دی اسرائیلی تیاروں کا غزب میں ہسپتال پر بڑا فضائی حملہ آٹھ سو پچاس فلسطینی شہید ہو گئے غزہ کے ہسپتال میں زفنیوں کو رکھا گیا تھا فلسطینی صدر کا تین روزہ سوک کا اعلان غزہ میں اسرائیلی حملوں کے بعد ہزار و امارت ملبے کے ٹھیر میں تبدیل امدادی کارکن بھی اسرائیلی دنندگی سے محفوظ نہیں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تین ہزار پانسو سے زائد ہو گئی بارہ ہزار پانسو افراد زکمی اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر افراد کی تعداد بارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی غزہ کے ہسپتال میں نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بنباری دنیا بھر میں مظلمت کا سلسلہ جاری اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کہتے ہیں ہسپتال اور طبی عملے کو عالمی انسانی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے فرانسیسی صدر کے جانب سے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کے مظلمت کہا کہ ہسپتال پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا برطانو وزیر خارجہ نے غزہ کے ہسپتال پر حملے کو انسانی جانوں کا ضیاق قرار دیا عام شہریوں کی جانوں کے حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے ترک صدر اردوان کا اسرائیل سے وحشیانہ جنگ جرائم روکنے کا مطالبہ غزہ ہسپتال حملے کے بعد اردن مصر اور فلسطینی اتھارٹی کا باہرین سے ملاقات سے انکار اردن نیومان میں چار ملکے سربراہ اجلاس بھی منصوب کر دیا اجلاس میں امریکی صدر کے ساتھ مصر اور فلسطینی راہنماؤں نے شرکت کرنی تھی اسرائیل کے دورے پر آئے امریکی صدر اردن مصر اور فلسطینی صدر کے ملاقات سے انکار کے بعد جرمن چانسلر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد واپس جانے کے لئے تیارے میں سوار ہوئے تو راکٹ حملے کے علام بجنا شروع ہو گئے جس کے فوری بار تیارے کو رنوے پر دوڑانے کی بجائے خالی کروا لیا گیا اور جرمن چانسلر سمیت تمام افراد کو ٹریک پر مو کے بل لٹا دیا گیا ملالا یوسف زئی کا غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری پر شدید غم اور دکھ کا اظہار دہشتگردی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت غزہ میں جنگ بندی کرتے ہوئے انسانیں انداد بھیجنے کی فوری اجازتیں اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے زامنوں ہر طرف تباہی اور بربادی ہے ہر طرف چیخ و پکار ہے اسرائیل فلسطینیوں پر قیامت ہا رہا ہے انصاف کب کرو گے امارت ملوے کا دھیر اور ہسپتال زخمیوں سے بھڑ چکے گیارہ دن سے غزہ خوراک اور پانی بند ہے فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے کے خدشات بھی سر اٹھانے لگے اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر افراد کی تعداد بارہ لاکھ سے تجابت کرتے ہیں منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے انسانی حقوق اور اخلاقیات کے علمدار ظالب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے روس نے اس سلامتی کانسل میں جنگ بندی کی قراردار پیش کی امریکہ جپان فرانس اور برطانیہ کا مخالفت میں وہ چین مطلبہ عرب امارات گبون اور دیگر بھی احماعت میں کھڑے امریکہ نے روس پر حماس کی سرپرستی کا الزام لگا دیا امریکی صدر آج اسرائیل اور اردن جائیں گے فلسطینی صدر اور اردن کے شاہ سے ملیں گے پاکستان کی عسکری قیادت مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی کور کمانڈرس کانفرنس میں اسرائیل کے طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانے نقصان پر اظہار تشویش سرزمین مقدس پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لئے مظلوم بھائیوں کی حمایت کا عظم فلسطینیوں کی سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر کا دنیا کو دو ٹوک پیغام کور کمانڈرس کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے حکومتی فیصلے کی مکم ملکمات پی ٹی آئی چیئرمن کا سائفر واپس نہ کرنے کا اعتراف 24 نیوز نے ایف آئی اے کے چالان کے کاپی حاصل کر لی قواعد کے تحت سائفر دفتر خارجہ کو واپس کرنا ضروری تھا سیکرٹو خارجہ کے ہدایت پر سائفر آزم خان کو دیا گیا دفتر خارجہ کے تین افسران کی سائفر نہ ملنے کی شہادت ملزمان نے ملک کی سلامتی دعو پر لگائی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ رمود قریشی ملزم ہیں غیر قانون اقدام سے خارجہ تعلقات کو نقصان پہنچا تعلان میں آزم خان کے کردار اور ان کے بیان کا تذکرہ بیجنگ میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فارم کا آغاز ہو گیا وزیراعظم انوار الحق کا کر سمیت 150 ممالک کے نمائندے شریک چینی اور روسی صدر کا افتتاحی سیشن سے خطاب صدر شی جن پنگ نے فارم کو مضبوط بنانے کے لیے آٹھ نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر دیا کہا کہ سی پیک کے بدولت انفرا سٹرکچر بہتر گوا اور باہمی رابطے بڑھے روشن مستقبل کے لیے آدمی چیئرنجے سے مل کر مقابلہ کرنا ہوگا سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ آزم خان کے بعد فورن سیکرٹری اسد مجید بھی وعدہ ماف کا واپن گئے اسد مجید کے 161 کا بیان بھی سامنے آگیا چیئرمن پی ٹی آئی کے سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا سات مارچ سے لے کر آج تک سابق وزیراعظم سے بات نہیں ہوئی میں نے اسسسٹن سیکرٹری یو ایس ڈپارٹمنٹ ڈاننڈ ڈو کو سات مارچ کو مدو کیا پاکستان ہاؤس واشنگٹن میں ملاقات پہلے سے زہرانے پڑھ دائیں ڈیزل کی بس ہے اس کا دس پرسنٹ کرایا کم ہو گیا ہے جو پیٹرول والی بس ہے اس کا پندرہ پرسنٹ کے قریب کرایا کم ہو گیا ہے دیس سے تیس روپے کے درمیان ڈال جو ہے وہ آپ کو کم ملے گی فلور ملز اسوسییشن بھی یہاں موجود ہے اور انہوں نے بھی تقریبا پندرہ روپے پر تھیلہ کم کرنے کا اعلان کی ہے اور گھی کے اوپر بھی تقریبا پندرہ روپے پر کیجی ایوریج کوئی ان کی اسوسییشن نے بھی اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس کو اگلے دو تین دن میں آپ کو ایمپلیمنٹ کرا کے دے دیں گے پولٹری کی پرائیسز تقریبا دس سے پندرہ پرسنٹ کے اوپر یہ نیچے لے کے جائیں گے محسن سپیٹ نے مہنگائی کو کچل ڈالا پنجاب میں آٹھا گھی چینی چاوز سستے دالوں کے قیمت میں بیس سے تیس روپے کلو کمی چینی ایک سو پینٹالیس روپے کلو پر آ چکی گھی کے دام بھی پندرہ روپے کلو کریں گی فلار ملز آٹھے کے دھیلے پر رلیف دیں گی بس کے قرائیوں میں پندرہ فیصد تک رہا ہے گوڈز ٹرانسپورٹ والے بھی قرائیوں میں دس فیصد کمی پر رضا مرد کراچی سانہہ کارساز کو سولہ برس بیٹ گئے علمناک واقعے کا مومہ حل ہو سکا نہ ہی شہدہ کے ورسہ کے زخم ہو سکے پیپلز پارٹی کے ایک سو پچاس کارکن شہید چار سو زخمی ہوئے جیالے شہید بی بی کا استقبال کرنے کا راجی پہنچے تھے کاروان کو اس وقت پہ خون میں نہلا دیا گیا جب وہ کارساز پہنچا چیئرمند پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہدہ کو خراجیا کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کے سنتی شہر فیصلہ بات میں کابینہ کا اجلاس بڑے بڑے فیصلے اتحاد میں چوکے دار نظام کو مزید موثر بنانے کا فیصلہ وارڈ سیٹی لاہور اتھارٹی کا دائرہ کار صوبے بھر میں بڑھانے کی منظوری ازبک شہر بخارہ اور لاہور کو جنوان شہر قرار دینے کا فیصلہ صوبے کی تاریخی اور قدیم امارتوں کی بحالی اور تزینوں آرائش ہوگی کابینہ کی رودہ اور اگری کلچر مارکٹ اتھارٹی میں موہدے کی منظوری متعدد رولز میں ترامین کی بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب کا مختلف ہسپتالوں کا دورہ شہدرہ میں مریضوں کی شکایت پر برہن کی کہ باہر سے کیوں مانگوائے موسی نکوینی سینے میڈیکل آفیسر کی کلاس لگا دی مریضوں کے پیسے فوری واپس کرنے کا حکم مختلف وارڈس میں گئے مریضوں کی آیادت کی نرسنگ کاؤنٹر وارڈ روم بھی دیکھا وزیر اعلیٰ میو ہسپتال بھی گئے زیر تعمیر ایمرجنسی کے ترقیاتی کاموں کا جاہدہ لیا موسیقی اور ورڈ کپ پہ دوسرا اپسیٹ کالیفار نیدر لینڈ نے پروٹیز کو حیران کر دیا 38 رنس سے شکرستے دی جنوبی افریقہ 246 رنس کے جواب میں 207 رنس پر آؤت آج نیوزی لینڈ اور افغانستان میں مقابلہ ہوگا موسیقی موسیقی